اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو شہباز طالب جمہور یوٹیوب چینل دوستو آج میں نے بہت ہی امپارٹن ٹاپک چوز کیا ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ سابون بنانے کا بزنس پاکستان میں اس وقت اروج پہ ہے اور بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو کہ سابون بنانے کا بزنس سکھا رہے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ روپوز ہیں اور بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ چھپے ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو تمام چیزیں بتانے والا ہوں تفصیل کے ساتھ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ سابون کی فارمولیشن کیا ہے یاد رکھیں آج میں آپ کو نوڈل سے سابون بنانے کی فارمولیشن بتاؤں گا یاد رکھیں جو سوپ نوڈل ہوتی ہیں یہ بیسیکلی سوپ ہی ہوتا ہے لیکن یہ پراسست فارم میں ہوتا ہے یعنی کہ پام آئر اور کوکا نیٹ آئر کو آپس میں ملا کے سفونیفکیشن کے عمل سے گزایا جاتا ہے کاسٹک سوڈے کی مجودگی میں اور خاص ٹمپارچر پہ تو سوپ نوڈل بن جاتی ہیں بنیادی طور پر یہ جتنے بھی سعود ریجن کنٹری ہیں یہاں پہ سوپ کو نوڈل سے ہی بنایا جاتا ہے لیکن یورپینز کنٹری میں یا ایکسپنسیب جو سوپ بنتے ہیں وہ سوپ نوڈل سے نہیں بنتے وہ ڈریکٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ویجیٹیبل آئل کو کاسٹک سوڈے کے ساتھ ان کی سپونیفکیشن کی جاتی ہے جس کے عمل سے سوپ بنتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں آج آپ کو جو پاکستان میں عام طریقہ آئے جائے سابون بنانے کا کمرشل میتھڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کی فارمیلیشن بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں پروجیکٹ کی کمپریٹ لاغت بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے سوپ کا تو آپ کو کتنے پیسے چاہیے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ بہت سارے لوگ اس بزنس کو سٹارٹ اپ دیتے ہیں اور سٹارٹ اپ کرواتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہیڈن ہوتی ہیں جب آپ یہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تب آپ کو بتا چلتا ہے کہ ایکچول کاسٹ اس پہ کتنی آتی ہے آج میں تمام چیزیں آپ کو تفسیر کے ساتھ بتانے والا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے سوپ نوڈلز میں نے پہلے بھی بتایا کہ سوپ نوڈلز جو ہوتی ہیں یہ ویجیٹیبل آئل کی سپونیفکیشن کی جاتی ہے تو سوپ نوڈلز بنتی ہیں اس کیوں ہم نے پچیس کیجی لینا ہے فارمولیشن کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے کیونکہ بر کی بنانا ہے ایک دو کیجی سے دو چار ٹکیاں دس ٹکیاں تو بنانی نہیں ہے یہ بیسیکلی تین ہزار ٹکیوں کا میں بتانے لگا ہوں ابھی میں آپ کے ساتھ فارمولیشن شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم نے پچیس کیجی سوپ نوڈل لینی ہے سوپ نوڈل جو ہیں یہ ویجیٹیبل آئل کی کاسٹک سوڈے کے ساتھ ڈیفرنٹ ٹمپریچر پر سفونیفکیشن کے عمل میں ان کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہم نے ٹائٹینیم ڈائیوکسائیڈ لینا ہے یہ ٹائٹینیم ڈائیوکسائیڈ بیسیکلی سفائی کرنے اور رنگت میں چمک لے کے آنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی اور فنکشن نہیں ہے یہ ہم نے کم سے کم دس گرام نوڈلز کرنا ہے پچیس کیجی نوڈلز کے اندر یا زیادہ سے زیادہ آپ سو گرام یوز کر سکتے ہیں اس سے تجاوز نہ کریں اس سے آپ کے ریزلٹ خراب بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے دوست اس چکر میں ٹائٹینیم ڈائیوکسائیڈ زیادہ ڈالتے ہیں کہ ہمارے سوپ کا ریزلٹ زیادہ اچھا ہائے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ کسی بھی کیمیکل کی جو زیادتی ہے وہ ہمیشہ پرڈکٹ کی کوالٹی کو خراب کرتی ہے اگر زیادہ ڈالیں گے کیمیکل پھر بھی کوالٹی بگڑ جائے گی اگر کیمیکل کو کم ڈالیں گے پھر بھی کوالٹی بگڑ جائے گی دوسرے نمبر پہ خشبو ہے آپ نے پچیس کیجی نوڈلز کے اندر ایک سو پچیس گرام کسی بھی اچھی کمپنی کی خشبو ڈالنی ہے خشبو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو سابون ہے اس میں جو ہے خشبو آئے اور جب بھی اس سابون سے جسم کو دھویا جائے تو جسم کی جو سمیل ہے یا بدبو ہے اس کو وہ خشبو ختم کر دے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور فنکشن نہیں ہوتا تیسر نمبر پہ رنگ ہے رنگ ہمیشہ آپ نے اس میں ضرورت ڈالنا ہے کیونکہ نوڈلز کا کلر جو ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے ٹائٹینیم ڈائیوکسائیڈ بھی سفید رنگ کا ایک پانڈر ہوتا ہے جس سے آپ کے سابون کا کلر مزید سفید ہو جاتا ہے دوستو یہ سارے کی سارے دکانداری ہے کہ اس میں آپ ٹالکم پاورڈر ڈالو یا اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کیمیکل جو ہیں ڈیفرنٹ یوٹیوبر جو ہیں وہ ڈلوار ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ جو کیمسٹ ہیں چلو کیمسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ ڈلوار ہوتے ہیں جبکہ ان کا کوئی فنکشن نہیں ہے یہ جو سوپ نوڈل ہے یہ اور ریڈک بنا بنایا سوپ ہے اس میں کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ صرف اس میں ٹائٹینیم ڈائرک سارٹ کا اڈیشن کر سکتے ہیں وہ بھی اگر نہ کرنا چاہے صرف سوپ خشبو اور رنگ ڈالیں تو آپ کا سابون تیار ہو جائے گا یہ تو ہے بنیادی طور پر سابون کا فارمول آپ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں سستے کے چکر میں اس میں بہت سارے چیزیں ڈالتے ہیں جس سے وہ سابون تو رہتا نہیں ہے وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے لیکن وہ اپنے فائدے کی خاطر جو سابون کی کوارٹی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس کو اپ ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ فارمولیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو پی سی ایس ای آر سے ربورٹر ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں اور آلموس اس سے آپ کی جو کنفیوجن ہے کہ ہمارے پرڈکٹ صحیح بنی ہے یا غلط بنی ہے یہ ختم ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پرجیکٹ کی کاسٹ کیا آئے گی کاسٹ آف دا پرجیکٹ کی بات کرتے ہیں یعنی کہ اس پوئے سیٹ اپ کو لگانے کے لیے سابون بنانے کی ایک چھوٹی فیکٹری لگانے کے لیے یا گھر پہ سابون بنانے کا یونٹ لگانے کے لیے آپ کو کتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں سب سے پہلے نوڈلز کو ایک کیمیکل کو مکس کرنے کے لیے آپ کو ایک مکسر چاہیے ہوتا ہے جس میں سوپ نوڈل، ٹائٹینیوم ڈائرک سائیڈ خشبو اور رنگ کو مکس کیا جاتا ہے یہ بیسیکلی مکسر سٹین ریسٹیل کا ہو تو بہت اچھا ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ لوہے کا یا دوسری میٹرز کا بھی چل جاتا ہے لیکن رکومنڈیشن یہ ہی ہیں کہ آپ اس کے لیے سٹین ریسٹیل کا ہی مکسر استعمال کریں جو کہ زیادہ بہترین بھی ہے کیونکہ سٹین ریسٹیل کے گریڈز ہوتے ہیں آپ ہمیشہ فوڈ گریڈ فارما گریڈ کاسمیٹک گریڈ سٹیل یوز کریں جو کہ بہترین ہے انسانی سیٹ کے لیے آرسو انسانی سکن کے لیے دوسرا نمبر پہ پلوڈر کی بات کرتے ہیں پلوڈر ایک مکسنگ مشین کے طرح کی ہوتی ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ سیویاں پہلے بن کے ہرکیل کی سپاہ آتی ہیں ان سیویوں کو پھر ڈال کے ڈائی چین کی جاتی ہے تو اس میں سے ایک ڈنڈا سا نکلتا ہے جو کہ سابون کی ٹکی ہوتی ہے اب پلوڈر کا کیا کام ہے جسٹ سابون کا جو مکس یہ نوڈلز، ٹائٹینیم، خشبو اور انگ مکس ہے اس کی ٹکی بنانے کے لیے یوز ہوتا ہے اسے ہم پلوڈر کہتے ہیں اس کی قیمت مکسر کی ایک راکھ روپے ہے اور پلوڈر کی قیمت ایک راکھ سے لے کے دو راکھ تک ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ روگ پاکستان میں بنا رہے ہیں ڈیفرنٹ ورکشاپس بنا رہے ہیں تو آپ اپن مارکیٹ میں اس کا ریٹ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ کو ایک راکھ سے دو راکھ میں مل جائے گا اور اس کا جو پرائس کا حساب ہوتا ہے وہ اس کے انچ کے حساب سے ہوتا ہے کہ تین انچ کا پلوڈر ہے کہ پانچ انچ کا پلوڈر ہے یہ ڈیپینڈ کاری ہوتا ہے کہ کتنے انچ کا پلوڈر ہے تین انچ والا سستہ ہوتا ہے پانچ انچ کا جو پلوڈر ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تیسر نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں یہ دو ہی مشینیں سابون بنانے میں ایک تیسری مشین ہوتی ہے اسے ہم کٹر کہتے ہیں وہ خیرہ ایسا چ مشین تو نہیں ہے وہ سمپل ایک ٹیبر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک وائر لگائی ہوتی ہے اس کے نیچے اس کو چھوٹے ٹکیاں کٹ کے اس کو ٹکیاں بنا دی جاتی ہیں اس کے ارابعہ ایک اور بھی یوز ہوتا ہے وہ بھی کٹر ہی ہوتا ہے لیکن اس میں وہ زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اس سے آپ کی پرپر ٹکی کی شیپ بنای جاتی ہے وہ بھی پچاس ہزار کارموس وہ آپ کو مارکٹ میں کموں بیسٹ میر جائے گا یہ دس ہزار سے شروع ہوگا پچاس تک جا سکتا ہے تو کچھ وہ اس کو راکھ میں بھی بیچ رہی ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سوک اور پاکستان کی مارکٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں آپ نے ذرا کانشیس رہنا ہے اس کے بعد تیسر نمبر پہ ٹریڈ مارک اینڈ ربورٹری ٹیسٹ جی ٹریڈ مارک یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی جو فیس ہے پاکستان میں ایک اداعہ ہے آئی پی او آئی پی او سے یہ جو فیس ہے اس کی تین ہزارہ اور تین ہزار میں یہ آپ کا جو ہے ٹریڈ مارک ریجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کسی وکیر سے راپتہ کریں گے یا کسی جو بزنس سے رہا ہے پاکستان میں جو یوٹیوبرز ہیں ان سے راپتہ کریں گے تو وہ آپ سے اس کا دس سے پندہ ہزار بھی چارج کر سکتی اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ بھی میں انشاءال آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی کہ ہمیں اور کیا کیا چاہیے اس کے اندر اس کے اندر ہمیں اس کے علاوہ جو ہے پیکنگ مٹیئرل چاہیے جی بلکل پیکنگ کے علاوہ بغیر تو یہ ظاہر بات ہے بکے گا نہیں تو ہمیں اس کی پیکنگ بھی چاہیے تو پیکنگ مٹیئرل میں کور آ جاتا ہے جو اوپر لگا ہوتا ہے یعنی کہ ٹکی کے اوپر جو کور لگا ہوتا ہے کاغلس کا اور اس کے بعد کارٹن ہوتا ہے اس میں ٹکیاں رکھی جاتی ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی آرموس پچاس ہزار میں آپ کی تین ہزار عدد جو ہیں یہ دونوں چیزیں بن جاتی ہیں یعنی کہ کارٹن اور کور تقریباً تین ہزار جو ٹکیاں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ پچاس ہزار میں یہ آرموس کور ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑے سے کانشیس ہو کے اپنا کام کروائیں اگر آپ کسی کے اوپر کریں گے اور کسی سے کروائیں گے تو آفکورس وہ آپ سے زیادہ بھی چارج کر سکتا ہے پانچرے نمبر پہ ہے جی ایکسٹر کارٹن اس میں ازافی چارجز ہیں ریبر وغیرہ کے اور بیوٹی جو کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ سمان وغیرہ پہ این ہوتا ہے یہ آپ دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار یا پچاس ہزار تک خرچہ آ جاتا ہے کیونکہ ڈپینڈ کارٹن ہوتا ہے کہ آپ کارٹن کا کونس ہے اگر آپ نے رہور سے پشاور بھیلنی ہے مشینے تو آفکورس اس پر خرچانا ہے اگر آپ نے رہور سے کراچی بھیلنی ہے یا بہاور پور سے کراچی بھیلنی ہے تو ڈیفرنٹ جگہوں کے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ ریٹس تھوڑے سے زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ آئل وغیرہ کی جو پرائیس اوپر نیچے ہوئی ہے اس کی وجہ سے تو یہ ٹوٹل کارٹ ہے اس کا جو ٹوٹل پروجیکٹ کا خرچہ ہے وہ آرموز تقریباً آپ کا چار سے چھے راک کے درمیان آسکتا ہے اس میں تمام وہ چارجز بھی ہوتے ہیں جو یوٹیوبر یا جو بزنس کروار ہوتے ہیں وہ کچھ ہیڈن چیزیں رکھتے ہیں بعد میں آپ کو کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو مثال کے طور پر میں بتا رہتا ہوں کہ الفی کا خرچہ ہے اس میں ریبر کا کچھ خرچہ ہے اس میں کچھ مشینے ایسی ہوتی ہیں بعض کار ڈائی بغیرہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے ان کی وہ چینج کروانی پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ ایکسرہ چارجز رکھ سکتی ہیں یہ تھی آج کی ٹوٹل جو ہمارا روبر باب ہم نے اس کا نکال رہا ہے کہ آپ کا فارمولا کیا ہے آپ کا سمان کیا ہے اس کی راگت کیا ہے اب اس کے کچھ ڈس اڈوانٹیج بھی ہیں اس بزنس کے ڈس اڈوانٹیج آرموز آپ یاد رکھیں ہر کاروبار کے اگر فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمیشہ پوزٹیف سوچ کے کام شروع کیجئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں کیے کہ جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے اللہ پاک نے وہاں پہ نقصان کا بھی رکھا ہوا ہے کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کا نقصان ان سینس یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی مارکیٹنگ گریب مضبوط نہیں ہے تو یقیناً آپ گھاٹا کر بیٹھیں گے نمبر دو اگر آپ مارکیٹ کو نہیں سمجھتے اور آپ کا جو پرائسنگ کا سسٹم ہے یعنی قیمت جو ہے آپ اپنی پرڈکٹ کی مارکیٹ سے کمپیٹ نہیں کر سکتے تو یقیناً آپ کو نقصان ہونے کا خدشہ مجود ہے اس کے اندر اس کے علاقے کمپیٹیشن بہت ہائی ہے اس بزنس کا آپ اس چیز کو نظر انداز نہ کیجئے گا جب بھی یہ بزنس سٹارٹ کیجئے تو یاد رکھئے کہ کمپیٹیشن کو ہمیشہ آپ نے دیکھنا ہے اور دنیا میں جو بندہ کمپیٹیشن کو نہیں دیکھتا مارکیٹ کی نمبرز کو نہیں دیکھتا یقیناً وہ نقصان اٹھاتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی رکھے تو رائٹ کیجئے شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے بسلام پاکستان پاہندہ